بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم پیارے عزیز بھائیوں آج میں آپ حضرات کو اسم ذات اللہ کا ذاتی نام اس کا ایک وظیفہ بتلا ہوں گا اس کا عمل ہے پورا مکمل عمل ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جو میرے بھائی اس کو پابندی سے کر سکتے ہوں وہ کریں ورنہ ہرگز اس کے قریب نہ جائیں یہ بات یاد رہیں عمل تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر کر لیا گیا تو ہماری حاجت ضرور پوری ہوگی اور یہ بھی یاد رہے کہ چھوٹے موٹے کام کے لیے ہم اس عمل کو نہ کریں جو کام ہمارا آسانی سے ہو سکتا ہے تو ہم پھر اس عمل کو نہ کریں یہ عمل اس وقت ہمیں کرنا ہے جب ہمیں یہ محسوس ہونے لگے کہ ہمارا کام یہ ہونا ناممکن ہے یہ کام ہمارا نہیں ہو سکتا جب بالکل مایوسی ہو چکی ہو ناومیدی ہو چکی ہو کسی بھی طرح سے کوئی تعاون کوئی ہمدردی کوئی کام بنتا ہوا نظر نہ آئے تب ہمیں یہ کام کرنا ہے تب ہمیں یہ عمل کرنا ہے ورنہ آسان یا چھوٹے کام کے لیے ہرگز نہ کریں چلیے میں آپ کو یہ عمل بتلاتا ہوں بڑے دھیان اور توجہ سے سنیں کافی پینسل لے کر بیٹھ جائیں اگر آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو آپ بڑے دھیان اور توجہ سے سنیں سنیے ہر جائز مقصد کے لیے کہیں ہماری نوکری لگنا چاہتی ہے لگ نہیں رہی کوئی ایسا مشکل کام ہے جو نام ممکن نظر آ رہا ہو انشاءاللہ اس میں ذات اللہ کے نام سے یہ کام ہمارا ضرور ہوگا طریقہ کار کیا ہے سنیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کے نام کو ایک کاغذ پر لکھنا ہے اور لکھنا کتنی مرتبہ ہے ایک لاکھ مرتبہ ایک لاکھ مرتبہ ایک لاکھ بار اللہ کے نام کو کاغذ پر لکھنا ہے اور جدہ جدہ لکھنا ہے الف لام فی لام کھڑا زبر اور ہا ہا کے اوپر پیش اللہ ہمیں اللہ لکھنا ہے اعراب زبر کھڑا زبر پیش پورا لگانا ہے اور ہمیں علیدہ علیدہ الفاظ لکھنے ہیں ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ لکھیں گے اور پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کو آٹے میں لپیٹ دیں گے چھوٹا سا گولی بنائیں گے آٹا اس کے اوپر لپیٹ دیں گے اور پھر اس آٹے کی گولی کو ہم دریہ میں ڈالیں گے طالاب میں ڈالیں گے اس دریہ یا طالاب میں جس میں مچھلیاں ہو پاک ہونا شرط ہے طالاب ساف سترا ہو یہ چلتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے یا طالاب ہو تو ساف سترا ہو اور مچھلیاں ہونا اس میں شرط ہے آپ اس کو اپنے دنوں کے اعتبار سے تقسیم کر لیں گے ایک لاکھ مرتبہ لکھنا ہے لیکن آپ تقسیم کر لیں چالیس دن ساٹھ دن نبی دن اپنی فرصت کے اعتبار سے اور اہر گولی ایک ہی بار نہیں پورے دن کی لکھنے کے بعد یا دو یا تین دن کی لکھنے کے بعد بھی ڈال سکتے ہیں بہت ساری گولیاں جمع کرنے کے بعد بھی ڈال سکتے ہیں لکھنا اللہ ہے اور اس کے اوپر آٹھا لپیٹ کر گولی بنائیں گے اور پھر اس کو دریا میں ڈال دیں گے شرط یہ ہے کہ اللہ پورے اچھے انداز میں لکھیں کوئی بھی پرزہ زائے نہ نہ گا تو اس لئے ذہن میں یہ بات رہے ایک بھی پرزہ غائب نہ ہو اور ایک لاکھ مرتبہ پورے ایک لاکھ مرتبہ وہ لکھا جائے گا اور دریا میں ڈالا جائے گا تو ایک کام یہ ہوا جس دن سے ہم لکھنا شروع کریں گے جس دن سے لکھنا شروع کریں گے اسی دن سے ہم اللہ چار ہزار چار سو چوالیس مرتبہ پڑھیں گے اس میں ذات یہ اللہ کا نام چار ہزار چار سو چوالیس مرتبہ پڑھیں گے ہر روز جس دن سے لکھنا شروع کریں گے اور جب تک مکمل نہ ہو جائے گا اس دن تک روزانہ چار ہزار چار سو چوالیس مرتبہ ہم اس کو پڑھیں گے ایک بار سنیں ایک لاکھ مرتبہ اس میں ذات اللہ ہو لکھیں گے روزانہ چار ہزار چار سو چوالیس مرتبہ ہم اس کو پڑھیں گے جب تک کہ ہمارا مکمل کورس نہ ہو جائے ایک لاکھ کا اور جب کورس ہو چکا کے بعد ہمیں اپنے مقصد کے لئے دو رکعات نماز صلات الحاجہ پڑھیں گے اور پھر اپنے مقصد کی طرف نکل جائیں گے یا تو اللہ کی ذات اسی دوران آپ کا کام بنا دے گی یا اگر ایسا نہ ہوا تو انشاءاللہ اس میں ذات مکمل اس کی لیمٹ ہوتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا شروع کرنے کی تاریخ بھی ذہن میں رکھیں جب آفت آپ عروج پہ ہو سب سے پہلے پیر کا دن اگر پیر کے دن شروع نہیں کر سکتے بدھ کا دن بدھ کے دن شروع نہیں کر سکتے تو جمعہ کا دن پیر بدھ جمعہ ان تینوں دنوں میں سے کسی بھی دن ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں پرہیز کچھ بھی نہیں نمازوں کی پابندی اور حلال روزی نمازوں کی پابندی اور حلال روزی یہ دو کام صرف کرنے ہیں اس کے علاوہ کھانے پینے کا کہیں آنے جانے کا کوئی پریز نہیں ہے نمازوں کے تمام اور حلال روزی حلق میں جانے چاہئے حرام روزی کا لقمہ بھی نہ جائے ورنہ آپ کا عمل بیکار ہو جائے گا یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ ہم کو بہت نفع نظر آئے گا یہ عمل میں نے آپ حضرات کو بتلایا میری طرف سے سب ہی کوئی اجازت ہے جو اس کو کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ اس عمل کو جائز میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں حلال کام کے لیے جائز مقاصد کے لیے آپ کریں میری طرف سے اجازت ہے اللہ